کرکٹ سے متعلق تمام اپ ڈیٹس کے لیے تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ایک ہی پہلے نوپس ٹیسٹ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ فیل ہو گیا اب دیکھتے ہیں جی دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کے ایک سیشن میں دو آؤٹ اب دیکھتے ہیں باقی پاکستان ٹیم کام پہ کھڑی ہیں جی سر کیا کہیں گے پاکستان نے چھپن سکور کیا ہے اور دو وکٹنگ ہوالیاں امام اللہ کر افیز افیز میں نے جیسے کہ پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں افیز جب ہی اس کو ٹیم سے نکالا جاتا ہے تو بیان بازی کرتا ہے جی میں نے یہ کیا یہ کیا جب ہی اس کو دوبارہ لائے جاتا ہے ایک اینگ اچھی کھیلتا ہے اس کے بعد فلاپ 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 اب اس کو باہر نکال دیں گے یہ پھر دومیسک میں پر فارم کرے گا پھر کرو لڈال دے گا جی مجھے ورلڈ کپ کھلے آگے ساوتھ افریقا کا ٹور آرہا ہے اور ساوتھ افریقا میں بول اس کے پلے نہیں پڑھنے ڈیل سٹین ان کی ٹیم میں واپس آ چکا ہوا ہے پھر وہاں اپنی بستی کر آتا ہے ڈیل سٹین ان پھر آگے مو پہ ہستا ہے پھر وہاں سے شرمندار ہی ہوتا ہے کہتا ہے مجھے مزید خلا ہو پاکستان کی بستی ہوتی ہے اس طرح جس طرح اگر ایک پلے بار بار ایک ہی طرح اٹو ہی جائے جیسے اٹا پاٹو پاکستان میں کافی دفعہ اٹھو اور شویہ بکتر گیا تو اس کا کیریری ختم ہوگی علاقے وہ باقی ٹیموں کو بڑا اچھا کھیل رہا تھا شویہ بکتر گیا تو اس وجہ سے ایشو آرہا تھا اس کو کھیلنے میں لیکن اب چونتیس سال ہوگیا ہے حافیز کو بھی تو بس ختم ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے شویہ بکتر کا کوئی فیوچر نہیں ہے حافیز نے بہت کرکٹ کھیل لی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ امام کے بارے میں آپ کیا 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 ہے امام دو آج اس کا کیچ بھی ڈروپ ہوا ہے جس طرح پچھلی بار آؤٹ ہو گیا پہلی ایننگ میں آج بھی وہی شوٹ کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو نہیں لگا تھا لیکن وہاں کی آئی ڈروپ ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے اور دیکھیں کالنڈے گرینڈوں کی پیس ایک سو بیس سے پچیس کے درمیان ہے وہ نہیں ان سے کھیلا جا رہا ہے اچھا میرا خیال سے ہوتا ہے کہ اس کو پہلے سیشن میں سوال لگا دیتے ہیں نہیں یہ ٹیم ہے ہماری شکلیں ہیں پہلے سیشن میں سوال لگانے والی ان کو سڑک پہ بھی کھلا دیں گے نا کھل رہے ہیں چودہ سکار پہ کیا کھیل ہے آپ کا حضر علی کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بدلنے کی ضرورت ہے بہت سکار کیا ہوا اس نے پاکستان کی طرف سے لیکن لاس ٹیسٹ میچ جو آ رہے ہیں ہمیں اگر وہاں پہ کوئی انزمام جیسے بیٹسمن ہوتا تو وہ ایک چھکا یا چھوکا لگا کر میچ ختم کر سکتا تھا لیکن وہ بلوک 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 ایک ہی سٹرٹیجی سے کل جائیں تو نہیں چکا یہ نہیں سکتے اچھا جی THREE номر بے جی حرص روال کے بارے میں آپ کا کیا بلانے ہاری سے لیل خمکہ اس وقت help team میں ضرورت ہے کیونکہ وہ تھوڑا اگریسی بھی کھیلتہ اور اس کی paso س gradient ہے اچھا ہی ہے اور ایسے جتنے بھی پریئیرے ہو گیرے ہیں یہ تو دنوں گرسیون ہے اگریسیو ہیں یا دو چیزے ہیں پلوک بابار آدم amb Israelyl برچ 2003 میں وہ کم لایا ہو اس کو نہیں ستمی لگتے اس کے بارے میں جو سیکنڈ انیو میں رن آؤٹ ہویا ہے وہ بھی پزل ہی ہویا ہے اس کو بھی فرمانی آئی بول سی دات میں دے کر دوڑ پڑا ہے اچھا اس کے بار جی ٹیم کے قفدان سرفراز احمد سرفراز کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی میں نے کئی بار کہ ٹیم میں اس کی جگہ نہیں بنتی اس کی ٹیم میں نے اس کی ٹیم میں نے سرفراز کو لایا جائے کیپر کون بنایا ہے کیپر کیپر کوئی بھی بنا لیں گے ریزوان اتنے اچھی پرفورمس دے رہا ہے ای ٹیم کی طرف سے اس نے کئی معیچ نننگ گنگ کے لیا ہے کہ ٹیلینڈر کے ساتھ اس نے معیچ کی جتوائے ہیں اچھا تو برطلب کہ آپ چاڑے کہ سرفراز کی جگہ سے ٹیسوان میں آجانا کپتان شیفیق ایسر اللہ کی قمنا دے ہیں سری صورتو احمد کی زی صورتو احمد اوہو نیو سے سشوک جداری رہا ہے این دونوں میں سے اس کی اس کو بنا دے اچھا یہ جی بروزور ان کی حمایط ہے کہ سرفراز کو فارغ کر دیا جائے پیچھے دنوں پہلے جو ٹیسٹ میچ کے بعد ڈراؤنے کے بعد بھی اسٹریلیا کے خلاف بھی کافی نیوز چلی تھی اب بھی یہی بابلہ لیکن مانی جو ہے نا ریکھیں نا تو اس سے کیپنگ سے ہی اور یا نہ کیپٹنسی سے ہی اور یا رنس تو وہ بالکل ہی نہیں کر رہا رنس کی طرف سے تو اس کو بالکل ہی فارق کر دینا ہماری ٹیم دس پلیئرز کے ساتھ کھیلتی ہے ایک ان کی طرف سے کھیل رہا ہے ایک ان کی طرف سے کھیل رہا ہے چلیں سرفراس صاحب کی تو بڑی آلہ کار کرتے کی دوسری ٹیم کو جتانے میں سب سے ایم کرتا رضا کرتے ہیں چار کھلاڑی آؤٹ چھے کھلاڑی پڑے آئی سرفراس صاحب کو سویپ مارنی نہیں چاہیے اکل مندی سے ان چاہیے ان چاہیے اکل مندی سے کھیلتا لیکن انہوں نے پورا میچ اکل مندی سے کھیلتا نا سری لنکا کے خلاف بھی اسی طرح ہی سویپ مار کر آؤٹ ہوا تھا جب 137 چیز کرنا تھا صحیح کہہے ہیں آپ وہ تب تو کپتان نہیں تھا لیکن اب تو کپتان نہیں ہے تب بھی کپتان تھا تب بھی کپتان تھا تب بھی کپتان تھا ہم بائٹ واش ہوئے تھے سری لنکا سے دبائی میں اور یہ بھی شاید کر دے نیوزی لینڈ بھی یہ تو بڑی ظلم علی بات ہے جی پاکستان کے ساتھ جو سرفراس صاحب کٹے ان کو خیال کرنا چاہیے اس کے باڑ جی آسف بلال آسف کے بارے بلال آسف کی ٹیم میں اس وقت جگہ نہیں بڑھنی شاداب اس سے بہتر بیٹ آر راؤنڈر ہے اور اس کی بولنگ بھی اچھی ہے وہ بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا ہے اپنی شاداب سے ادھر آؤٹ نہیں ہوئے تو کوئی پاکستان کی پکٹ ہو رہا ہے دبائی کی مکٹیں ہو رہا ہے ادھر کر لینے کر لیں گا آؤٹ کر لیں گا اچھا اس کے بعد جی تیسے نمبر پہ ہم اب بولنگ میں چلتے ہیں حسن علی حسن علی نے پچھلے مچ میں آؤٹ کی ہیں اور پانچ آؤٹ بھی کی ہیں سیکنڈ ڈیننگ میں لیکن اچھا پرفارم کیا ہے اچھا اب آس کے بارے میں گئے لاس ٹائم وہ پانچ نہیں زیادہ بکٹے لے سکتے ہیں لاس ٹائم اب آؤٹ نے صرف دو آؤٹ کی ہیں کوئی بات نہیں ایک آتا میچ ہو جاتا بندہ فہر ہے لیکن وہ بولر اچھا ہے اس وقت بہترین بولر ہے دنیا میں ٹھیک ہو گیا جی اب نیوزی لینڈ کے اوپر چلتے کو چینج کیا نہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم میں کوئی چینج نہیں ہے اور انہیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی جو ٹیم ان کی کھیل میں تپریچ گیا وہ ہی ٹیم کھیل رہی ہے اور انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ٹھیک ہو گیا جی دیکھتے ہیں جی میچ کے بعد کیا ہوتا باکسن کا بہت شکریہ جی اوکھے جی اللہ حافظ